اسی طرح سے پانچوی چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ دنیاوی علوم بھی اپنے بچوں کو دیں بہت سا دیندار طبقہ اس بارے میں لا پرواہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پڑھنا لکھنا یا اسی طرح سے ہیسٹری ہے جیوگرفی ہے یا اسی طرح سے سائنس ہے ماتمیٹکس ہے یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے ماباب بچوں کو پڑھانے کے شوقین نہیں ہوتے ہیں بلکہ فکر مند بھی نہیں ہوتے ہیں بعد میں اولاد کو دنیوی اعتبار سے کمپٹیشن میں جب پیچھے ہو جاتے ہیں تو بعد میں والدین کو کوستے ہیں اگر ہمارے والدین ہم کو پڑھاتے تو آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے اسلام یہ نہیں بتاتا ہے کہ ہمارے بچے دنیا میں پیچھے رہے ہیں بلکہ اسلامی اعتبار سے آپ دیکھئے اسلام میں نہ صرف دینی اعتبار سے آدمی آگے رہے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی آگے رہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا دُنْيَا مِن جُتْتَرَ حِسَّاسِ کو بھول مت تو اس سلسلے میں ایک روایت ہم کو ملتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كَانَ نَاسٌ مِّنَ الْأَسْرَى يَوْمَ بَدْرٍ لَمْ يَكُلْ لَهُمْ فِدَاءِ بدر کے دن جو قیدی مشرقین میں سے پکڑے گئے تھے ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ مال دے کر اپنی جان چھوڑائیں بطور فدیہ و مال دیں مسلمانوں کو اور قیام کو جانے دو ان کے پاس کوئی چیز فدیہ میں دینے کیلئے نہیں تھی فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلَيْسَلَّمَ فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُ أَوْلَادَ الْأَنصَارِ الْكِتَابَةِ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس فدیہ نے یہ دینے کیلئے پیسہ نہیں ہے ٹھیک ہے تمہارے پاس پڑھنا لکھنے کا علم ہے انصار کے بچوں کو تم پڑھنا لکھنا سکھاؤ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم کو ہم چھوڑ دیں گے اس کو امام احمد نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے حسن درجہ کی روایت ہے اس حدیث سے بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں پڑھنا لکھنا سیکھنے کی بہت اہمیت ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے علم کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست نہیں بلکہ دشمن قوم کے لوگوں کو مسلمانوں کے بچوں کو سکھانے کیلئے کہا مسلمان کے بچے ان کے پاس جاتے اور وہ سیکھتے پڑھنا لکھنا سیکھتے یہ اتنی اہم چیز ہے کہ دشمن قوم سے بھی اس میں استفادہ کیا جا سکتا ہے دنیاوی علوم میں یہ قاعدہ ان کو ملتا ہے کہ اگر دنیا دار لوگ ہیں بلکہ غیر مسلم لوگ ہیں اگر وہ دنیاوی ایڈوکیشن میں آگے ہیں ٹیکنالوجی میں آگے ہیں سائنس میں آگے ہیں تو مسلمان ان کے پاس وہ علم سیکھ سکتے ہیں اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور اسے پڑھنے لکھنے کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کوئی آدمی کوئی سکتا پھر آپ نے کیوں نہیں سیکھے آپ کا نصر ایک خود اللہ کی طرف سے دلیل کے طور پر تھا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہو پھر بھی آپ کو سب یاد ہے اور آپ بہت ساری خبریں جو دوسری کتابوں میں چھپی ہوئے ہیں آپ بتاتے ہیں تو اگر آپ کو پڑھنا لکھنا آتا تو بہت سارے لوگ شک میں پڑھ جاتے ہیں لیکن اللہ نے آپ کو ایسا ہی رکھا آپ کو اللہ نے ایسا ہی رکھا کہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا تاکہ لوگوں کا ایمان ڈگمگائے نہیں آپ کے علم کے سلسلے میں کاپی کرنے کا شک پیدا نہیں ہو تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بچوں کو اور بچیوں کو بھی دنیاوی علوم سکھانا چاہیے ہاں اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں اسلامی حدود کو پامال کر کے آپ دنیاوی علوم سکھاتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے اللہ کے حکموں کو برباد کر کے یا دینی علم میں صفر بنا کہ آپ اپنے بچے کو ایک دم ہائٹیک بناتے ہیں یہ اللہ کو مطلوب نہیں اس لئے کہ دنیا تھوڑی ہے آخرت ہمیشہ کے لئے ہے تھوڑے کے لئے ہمیشہ کی چیز کو برباد نہیں کیا جاتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ دنیاوی علوم میں بچوں کو آگے کرے اچھے سے اچھا ایڈوکیشن اپنے بچوں کو دے لیکن اس میں اپنے بچوں کی آخرت برباد نہ کرے ان کے دین کو برباد نہ کرے تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو علمی اعتبار سے بچوں کو کیا سکھایا جائے اس سلسلے میں